موسیقی موسیقی وہیں ویرات سینہ کو ابھی اپنے کوٹے کے دو مقابلے بنگلہ دیش اور شیر لنکا کے ساتھ کھیلنے ہیں ان دونوں مقابلوں میں ایک جیت بھی اسے تیرہ انکوں کے ساتھ سیمی فائنل میں پہنچا دے گی اس کے بعد نیوزیلینڈ کی ٹیم بھی سیمی فائنل کے لیے مضبوط دعویدار ہے اس نے اپنے کوٹے کے آٹھ مقابلے کھیلے ہیں جس کے بعد اس کے بھی گیارہ انک ہیں حالانکہ 0.572 کی کم رن ریٹ کی وجہ سے جیتے ہی وہ بھی سیدھا سیمی فائنل میں پہنچ جائے گی حالانکہ اگر وہ انگلینڈ سے ہار بھی جاتی ہے تب بھی اچھے رن ریٹ کی وجہ سے سیمی فائنل میں پہنچ جائے گی اچھلی لڑائی سیمی فائنل کی چوتھی ٹیم کے لیے ہے بانگلہ دیش انگلینڈ اور پاکستان کے بیج شیلنکا کے پاس بھی وہ موقع ہے لیکن وہ بہت کٹھن ہے لیکن پاکستان نے اگر بانگلہ دیش کو ہرا دیا اور نیوزیلنڈ نے انگلینڈ کو ہرا دیا تو اس ستی میں پاکستان کے گیار آنکھ ہو جائیں گے اور انگلینڈ کے دس انکھی رہ جائیں گے اور پھر پاکستان سیمی فائنل میں کوالیفائی کر جائے گی وہیں اگر انگلینڈ اور پاکستان دونوں اپنے آخری مقابلے ہار جاتے ہیں اور بانگلہ دیش کی ٹیم پاکستان اور انڈیا دونوں کو ہرا دیتی ہے تو اس ستیتی میں بانگلہ دیش گیار آنکھوں کے ساتھ سیمی فائنل میں کوالیفائی کر سکتی ہے تو یہ ہے وہ پانچ ٹیمز جن کے بیچ سیمی فائنل کی لڑائی ہے جس میں انڈیا نیوزیلینڈ تھوڑا آسانی سے مگر پاکستان اور انگلینڈ میں لڑائی ہوگی وہیں شیلنکا کا آنا تھوڑا مشکل ہے مگر کرکٹ میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے میرے نام ہے جبران اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوزگل سپورٹ سے جوڑی اور خبروں کے لیے جوڑے رہی ہمارے ساتھ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ سیکشن میں میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے دھنیواز